کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھرپور کوششیں کرنے کے باوجود بھی آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا ڈائیٹنگ بھی ہو رہی ہے کھانا بھی کم کر دیا ایکسرسائز بھی چل رہی ہے لیکن وزن کم ہونے کا نام نہیں لے رہا آج کے ویڈیو میں ہم مٹاپے کی نفسیات کا جازہ لیں وہ کونسے مائنڈ سیٹ ہیں وہ کونسی ذہنی کیفیات ہیں جن کو اختیار کرنے سے خود بخود آپ کا وزن کامیابی سے کم ہونا چروہ جائے گا ویڈیو کو اینڈ تک فالو کیجئے میرا نام ڈاکٹر سوہیل انوار ہے اگر آپ ایک ہیلسی بوڈی اور سٹریس فری مائنڈ چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب دیجئے میری کلینیکل پریکٹس میں ایسا ڈاکٹر مجھے بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو جنیونلی یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ساب جو بھی آپ نے ہمیں باتیں بتائیں انٹرمیٹن فاسٹنگ ونس میل اے ڈے کیلوری کم کر دینا اچھے کھانے کھانا ایکسرسائز کرنا ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن ہمارا وزن کم نہیں ہو رہا اس میں سے بہت سارے لوگ واقعی جنیونلی ان تمام سٹیپ سے گدرتے ہیں لیکن پھر بھی انفرشنیٹلی ان کا وزن کم نہیں ہو رہا اس کے بہت ساری وجہے ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے جنیٹک ٹینڈینسی ٹو او بیسٹی ہماری جینز جو ہوتی ہیں اکثر لوگوں میں ان کے اندر ٹینڈینسی ہوتی ہے کہ تھوڑا بھی کھانا کھاتے ہیں تو ان کا وزن زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں جنیٹک ٹینڈینسی کے بارے میں دوسری چیز ہے میٹابولک ریٹ کچھ لوگوں کا میٹابولک ریٹ میٹابولک ریٹ سے مراز ہوتی ہے جو آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس سے جب کی کیلوری کنزیومز ہوتی ہیں اگرچہ آپ ایکسرسائنز نہ بھی کر رہے ہوں اور آرام سے بھی بیٹھے ہوں تو کچھ لوگوں کی باڈی آٹومیٹیکلی زیادہ کنزیوم کرتی ہے کیلوریز زیادہ چربی کو پگلاتی ہے بنیزبہ دوسرے لوگوں کے ان کا میٹاوالک ریٹ آٹومیٹیکلی ہائی ہوتا ہے جتنا بھی کھانا کھالے وہ ان کے جسم میں فیٹ کو وہ کھانا نہیں بڑھاتا کچھ اور بھی کنڈیشن ہوتی ہیں جیسے میڈیکیشن اکثر لوگ دوائیاں کھاتے ہیں دوائیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن سے وزن بڑھ جاتا ہے لیکن یہ دوائیاں آپ کی صحت کے لیے زندگی کے لیے تندرستی کے لیے ضروری ہوتی ہیں پھر کچھ ایسے فیزیولوجیکل سٹیٹس بھی ہوتے ہیں جیسے کہ منوپاوز ہوگی ہیں خواتین کو پچاس پچپن کی عمر کے بعد جب منوپاوز ہوتا ہے تو ان کے اسٹروجن اور ٹیسٹروسٹرون کے لیول کم ہو جاتی ہیں یہ وہ ہارمون ہوتے ہیں جو مسل کو بڑھاتے ہیں اور فیٹ کو بگھلاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی منوپاوز کی وجہ سے ان خواتین کے اندر ویٹ کی تندنسی بڑھ جاتی ہیں کچھ سٹیڈیز نے یہ بھی دکھایا ہے کہ جینز کے ذریعے آپ کی ہنگر بھی ڈیٹرمن ہوتی ہے یعنی کہ کچھ لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے برزبت دوسرے لوگوں کی تو یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جس میں کوششوں کے باوجود بھی آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا ہوتا اور آپ ایک ڈپریشن کے سائیکل میں چلے جاتے ہیں قصور آپ کا نہیں ہوتا محنت کر رہے ہوتے ہیں آپ لیکن آپ ڈپریشن کے نیگٹیوٹی کے سائیکل میں چلے جاتے ہیں اور اس وقت میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس سے کیسے نکل لیں آج کا ویڈیو اسی چیز پر فوکس کرے گا پہلا اہم سٹیپ ہے فوکس اپنی فوکس کو چینج کیجئے جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یا اپنے بارے میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا خیالات آتے ہیں میرے بازو بہت موٹے ہیں میرا رنگ بہت کالا ہے میرے چہرے پہ بہت سیدہ چھائی ہیں میرے بال بہت ہلکے ہیں میرا قد بہت چھوٹا ہے میرا پیٹ بہت نکلا ہوا ہے میری ٹانگیں بہت موٹی ہیں یہ ہوتا ہے نیگٹیو فوکس آپ ان چیزوں پہ فوکس کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں جو آپ کے اندر دیفیشنسیز ہیں پرسیوڈ دیفیشنسیز آپ کے ذہن میں جو آپ نے اپنے ذہن میں یہ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ میں اس لیے اچھا نہیں لگتا یا میں اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ میرے ذہن میں یہیے خرابی ہیں یہ ہوتا ہے نیگٹیو فوکس آپ نے ان کہانیوں کو بدلنا ہے آپ نے اس نیگٹیو فوکس کو ہٹانا ہے کیوں ابھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ نیگٹیو سے پوزیٹیو فوکس کے کیا فائدے ہوتے ہیں جس سے آپ کا ودن کم ہو سکتا ہے لیکن بات اہم سمجھنے کی ہے کہ آپ اس فوکس کو چینج کر سکتے ہیں یہ سوچ کے کہ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو مجھ سے ورس آف ہیں میری جو نیبر ہے اس کے چہرے پہ دیکھو کس قدر زیادہ چھائیاں ہیں یا اس کا رنگ تو مجھ سے بھی ادا خراب ہے یا میرے جو محل میں فرا لڑکا جو رہتا ہے اس کا تو کچھ مجھ سے بھی چھوٹا ہے اس کا دبالو اتنے پتلے پتلے ہیں اس کا جو ہے مسل ماس مجھ سے کہیں زیادہ لو ہے وہ مٹاپے سے سٹرگل کر رہا ہے یا ایسے لوگ جن کو مختلف بیماری ہیں جو بیٹ سے نہیں اٹھ سکتے ہیں ایسے لوگ جو کھا نہیں سکتے ہوں ایسے لوگ جو اتنے کمزور ہیں کہ وہ ان کی صحت مستقل جو ہے ایفیکٹ ہو رہی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سوچنے پہ آئیں گے تو آپ کو اپنے سراؤنڈنگ میں اپنے رشتداروں میں اپنی فیملی میں اپنے نیبر ہونڈ میں ایسے سیکڑوں لوگ مل جائیں گے جو فیزیکلی یا منٹلی آپ سے کہیں زیادہ گئے گزرے ہیں آپ ان لوگوں کی نیگٹیوٹی پہ فوکس کیجئے اور اپنے آپ کو پوزیٹیو محسوس کیجئے جب آپ یہ چیز کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ جو کہانیاں آپ نے اپنے آپ کو بتائی ہوئی تھی وہ سب جھوٹ تھیں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہیں یہ زیادہ گئے گزرے ہیں آپ کے مقابلے میں جب آپ فوکس چینج کریں گے تو کیا فائدے ہوگے دوپامین زیادہ ریلیز ہوگا کارٹیسول کم ہو جائے گی انسلین کنٹرول میں آئے گی یہ وہ ہارمون ہے جو آپ کو موٹا کرتے ہیں اور آپ کو بیمار کرتے ہیں تو اب اپنی جینز کے بارے میں تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن اپنی سوچ کو چینج کرنے سے فوکس کو چینج کرنے سے ان ہارمونز کو پروڈیوس کرنے سے آپ ارنا وزن کم کر سکتے ہیں تو فوکس کو چینج کی دوسری اہم چیز جو آپ جو سائیکالوجیکل نستیاتی ہر باپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی صحت کو برگار رکھنے کے لیے اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے وہ ہے اٹیٹیٹیوڈ آف گریٹی شوڈ ہر وقت ایک شکرانے کے سٹیٹ میں رہنا جب بھی ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آج کل کے سمانے میں ہمارے پاس موبال فون ہوتا ہے ہم ٹیلیویشن دیکھ رہے ہوتے ہیں کھانے کو انجوائی کیجئے دل سے شکر ادا کیجئے کہ مجھے ایک کھانا مل رہا ہے دنیا میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جو صرف بھوک سے مر جاتے ہیں آج کی دنیا میں دنیا میں ایسے ملک ہیں جہاں لوگ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتے ہیں جب آپ اپنا کھانا کھا رہے ہوں تو اس کو انجوائی کیجئے آج ساہ سا جبا جبا آکے اس کا ذائقہ محسوس کیجئے اپنے ذہن میں جب آپ اس شکرانے کے ایٹیٹوڈ سے آپ کھانا کھائیں گے تو آپ جتنا بھی کم کھا رہے ہیں کھانا وہ جتنی بھی اچھی غزہ ہے اس سے آپ کے جو ہارمونز ان کا میں نے پہلے ذکر کیا ڈوپامین اور وہ ہارمون جو آپ کے ذہن میں ایک خوشی کی کیفیت کو پولیٹیوڈی کو انکریج کرتے ہیں وہ ریلیز ہوتی ہیں کیوں کہ آپ دل سے محسوس کر رہے ہیں کہ شکر ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے یہ کھانا دن رہا ہے فیلنگ آف وردینس جو آپ کے اندر جنریٹ ہوتی ہے وہ گریٹیٹوڈ سے ہوتی ہے اگر آپ اپنے آپ کو وردی نہیں سمجھتے آپ سمجھتے ہیں میں اس قابل ہی نہیں ہوں تو کبھی بھی آپ شکر نہیں ادا کر پائیں جب آپ کے اندر سیلف اسٹیم ہوگا جب اپنے آپ کو آپ کچھ سمجھتے ہوں گے تو ہی آپ کے ذہن سے شکر نکلے گا یہ ایروگنسی نہیں ہے یہ غرور نہیں ہے جو سیلف ورد کی کیفیت ہے کہ میں اس قابل ہوں یہ شکرانے سے نکلتی یہ شکرانے کو جنم دیتی تو جو بھی آپ زندگی میں کام کر رہے ہوں صبح سے لے کے رات تک جب بھی آپ نیگٹیوڈی کی کیفیت میں جا رہے ہیں میں موٹا بہت ہوں میرا وزن بہت زیادہ ہے تو فوری طور پہ ریزن دے سکے اور ہمارے اردکرد ہزاروں چیزیں ہیں ہمارے دو ہاتھ ہونا ہماری نظر کا ٹھیک ہونا سننے کی کیپیبلیٹی ہمارا جو دل جو دھڑا کر رہا ہے ہم اس قابل جو ہے کہ ہم چل سکیں ہزاروں چیزیں آپ کو اپنے بارے میں ایسی مل جائیں گی جو آپ کو شکرانے کا سبب سیکنڈوں میں بن سکتے ہیں تو جب بھی نیگٹیوڈی کی کیفیت میں جا رہے ہوں شکرانہ فوراً ایڈاپٹ کیجئے گریٹیٹیوڈ ایڈاپٹ کیجئے آپ دیکھیں گے کہ ایسا ایفیکٹیوڈ ٹول ہے کہ آپ کم بھی کھانا کھا رہے ہوں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ میرا پیڈ بھر کے ہے آپ ڈائٹنگ بھی کر رہے ہوں گے تو آپ کو کبھی بھی بھوکی شدت کا احساس نہیں ہوگا کیوں کہ آپ ایک پوزیٹیوڈ گریٹیٹیوڈ کے سٹیٹ میں ہیں اگر آپ ایسے سٹیٹ میں رہتے ہیں تو چاہے آپ کا میٹابولک ریٹ کم بھی ہو آپ کی باڈی جو ہے وہ فیکٹ پگلائی گی کیونکہ آپ ایک ہاپی ہارمون سٹیٹ کو ریلیز کر رہے ہیں اور اپنی میٹابولزم کو بوسٹ کر رہے ہیں اور اپنی جینز کو جو ہے ڈیفیٹ کر رہے ہیں تیسری اہم چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو کھانا میسر ہے جو آپ پکاتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں وہ یہ دیکھئے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے یہ سپر مارکیٹس اور یہ بڑی بڑی انڈسٹریز جو کھانا ہی آپ کو پروائیٹ کر رہی ہیں اس کے پیچھے سائنس کیا ہے آج کی دنیا میں سپر مارکیٹوں میں دکانوں میں جو ریڈیلی اویلیبل کھانا ہے ہماری لائف سٹائل جس طرح سے ہو چکی ہے وہ اس طرح سے ہو چکی ہے کہ یہ بڑے بڑے بزنس اور انڈسٹری والے ہماری صحت کو ڈسٹرائی کر کے پیسے بنا رہے ہیں وہ کھانے جو ہماری صحت کے لیے خراب ہیں مثال کے طور پر چھینی والے جن میں بے انتہا شگر ہوتی ہے یا نمک والے کھانے جو چٹپٹے ہوتے ہیں ذہن کے ذائقے کے لیے وہ سستے ہیں وہ ریڈیلی اویلیبل اب مارکیٹ میں نکل جائیں سموزے پکوڑے مٹھائیاں بسکٹ یہ چیزیں آپ کو آرام سے مل جائیں لیکن جو کھانے کے لیے اچھی چیزیں ہیں فریش فروٹ فریش ویجیٹیبل میٹ فش یہ کھانے مہنگے ہو تو یہ ایک نفسیاتی کھیل ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے کہ ہمیں بمبارڈ کر دیا گیا ہمارے آس پاس جو چیزیں ہیں جو سسی والی مگر خراب چیزیں ہیں ان کو ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے اور ہمارے ایڈگر سجا کر اور ان کو اچھی طریقے سے پریزنٹ کر کے ہمیں کنوینس کر دیا گیا ہے اس کا بیڑا گا رکھو گا لیکن ہمارے پاس تو پیسے آتے چلے جائیں گے اس نفسیاتی گیم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ کے آنس پاس جو یہ بلینرز انڈسٹری والے فوڈ پیکیجنگ والے ہیں یا آپ کی نفسیات سے کھیل رہے ہیں اگر اس بات کو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ جو آپ کے یہ ریڈیلی ویلیبل فوڈ سوبر مارکیٹ میں ڈبوں میں فوڈ یا جو مارکیٹوں میں یہ جو چیزیں ملتی ہیں سموشے پکوڑے یہ صرف اس لیے بنائے گئے ہیں کہ آپ کی صحت کو خراب کیا جائے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کو ان چیزوں سے دور رہنا ہے آپ کو اپنے آپ کو کنونس کرنا پڑے گا کہ یہ ایک مارکیٹنگ سٹیٹیجی ہے اس کا صحت سے کھانے سے نیوٹریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک نفسیاتی گیم ہے جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے آپ کو کنونس کیا گیا ہے یہ چیزیں کھاؤ اور اس سے اپنی صحت کا بیڑا رکھا تو اس چیز کو سمجھئے جب آپ اس چیز کو سمجھیں گے تو خود بخود آپ گرائیوٹیٹ ہوں گے اچھے فوڈ کی طرف اور دوسری چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا یہ آپ کو زہر قاتل لگیں گی آپ ان چیزوں کو اپنے آپ سے اور اپنی فیملی سے دور رکھیں مثال کے طور پر جب آپ کو اپنے بچے کے اوپر بہت پیار آتا ہے یا باہر سپیشل ٹریٹ کے لیے لے کر جاتے ہیں سوچئے کہ ایک ایسا نفسیاتی کھیل آئی ہے کہ آپ خوشی میں اپنے بچوں کو وہ چیز کھلا رہے ہیں جو اس کی صحت کا بیڑا گھرک کر دی تو اپنی ذہنی کیفیت کو چینج کی گیا یہ سمجھئے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے خراب ہیں خواتین حضرات جن فیکٹرز کا میں نے شروع میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا جن پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے ان کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن اپنے ذہن کو چینج کرنے سے آپ اپنے جسم کا ایٹمسفیر ہارمونل ملیو جسے کہتے ہیں جس طرح سے آپ کے ذہن جسم میں ہارمون ریلیز ہوتے ہیں اس کو ضرور چینج کر سکتے ہیں یہ ہارمونل چینجز آپ کی صحت کو امپروف کریں گے وزن کو کم کریں گے باقی جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ فاسٹنگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اچھا کھانا کھانا اور کیلوری رسٹریکشن کچھ لنک میں اوپر چھوڑا ہوں ان وڈیوز کے بارے میں آج کا وڈیو دیکھنے کا شکریہ